میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک عوام کی مرضی سے گورن کیا جانا چاہیے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو ریجیم چینج کے نتیجے میں آئی ہے بیرونی بداخلت ہے اس کے اندر لوگ بکے ہیں اس کے اندر تو ایک فریش منڈیٹ ساری صورتحال کا حل ہے اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ بارہ چودہ جو پارٹییں کٹھی ہوئی ہیں کہ یہ عوام کے اندر ان کو پذیرائی حاصل ہے تو ہم چیلنج کر رہے ہیں روز کے آئے ہیں عوام سے پوچھ لیتے ہیں سترہ جولائی کو عوام کا فیصلہ آگیا میں تو حیران ہوں یعنی تیرہ اور چودہ کی رات کو جو جلسہ ہوا اس کو اور اس کے سننے والوں کی تعداد کروڑوں لوگوں نے عمران خان کی بات کو سنایا اس کے برعکس آپ کے یہ کرائم منسٹر کو چاندہ ہزار لوگوں نے سنایا کس کو سمجھ نہیں آتی کہ عوام کیا چاہتے ہیں عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک فریش منڈیٹ لیا جائے یہ جتنا متحارب ہے نا اس وقت صوبہ اور مرکز یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ نہیں پیدا ہونی چاہیے جب آپ ایک نیگٹیو الائنس کر کے اور حقائق سے چشم پوشی کریں گے تو آلات خراب ہوں گے یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت عوام کے ایک نعرہ لے کے آئی تھی یہ اپوزیشن جو ہے یہ جب آپ حکومت میں تھے تو یہ مارچ کرتے تھے مہنگائی مارچ سنے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور معایدہ جو انٹینشن ہے وہ اس پہ بھی سائن ہو گئے مزید پیٹرولیوم پہ لیوی لگائی جائے گی یہ تو سارا تھوک کے چاٹ گئے ہیں اور الٹی زکان لگائی ہے انہوں نے اپنی کئی کسی بات کی اوپر یہ کھڑے نہیں ہو سکے ہمیں تانے دیتے تھے آئی ایم ایف کا ہمارے ہی پروگرام کو نو ماہ اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور بدترین شرائط جو ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے آئی ایم ایف کی یہ مسلسل تسلیم کر رہے ہیں مجھے تو اندیشہ یہ پاکستان کے یعنی ایسٹس فروخت کرنے کی بھی ایک تیاری کر چکے ہیں جیسے گھر کے برطن بیج دیتا ہے آدمی تو یہ تو بہتی ناکس راستے کی اوپر چل رہے ہیں اس لیے ایک دن بھی ان کا حکومت کے اندر رہنا پاکستان کے لئے نافع نہیں ہے راستہ وہی ہے جو آپ نے خود کہا ہے کہ یہ خود بھی کہتے تھے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے پچھلے انتخابات ڈسکریڈٹ کرتے تھے ان کو تو اب تو چار سال ہو گئے ہیں تو اب آپ نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ جو ایک کشا کش پیدا ہوئی ہے مرکز اور صوبوں کے درمیان کل ہی ایک واقعہ ہوا ہے ویسے تو ایسی صورت نہیں پیدا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل سوائے عام انتخابات کے اور نہیں ہے اور بین الاقوامی برادری بھی آپ کے اوپر اعتبار اسی صورت میں کرے گی جب آپ فریش منڈیٹ لے چکے ہیں اور جتنے مالیاتی اداریں ہیں انہیں بھی پتا ہوگا کہ عوام کی ویل کیا ہے ورنہ وہ دباتے رہیں گے اور جو یعنی گڑا معیشت کے اندر یہ کھود چکے ہیں یہ جتنے بھی کرزے لیں گے اسی کے اندر چلا جائے گا پبلک کو پاکستان کو یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں دیکھیں جی میں بائی سیتھے قومی سمیلی کا ممبر جی ایسا کوئی بھی معنی نہیں انہارکیت کا اللہ نہ کرے کہ ملک میں انہارکیت پیدا ہوں یہاں پہ مرکزی حکومت بھی مضبوط حکومت ہے کولیشن حکومت ہے جمہوری حکومت ہے آئین ہے ڈسپلین ہے سب کچھ ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک دو ایشوز آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مرکزی حکومت کے بعد جو عربابی اختیار ہیں وہ پورٹیکل لوگ ہیں اگر سوپہ پنجاب کی لوگ یعنی جو عربابی اختیار ہیں ان کو بھی اپنی زبیداری سمجھنا چاہیے کہ ان کیا زبیداری ہے کیا ڈومین کس ڈومین میں وہ کام کر رہے ہیں آیا ان کا اختیار بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں کسی مجرم کو بلا جواز سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بہتر نہیں ہے کیونکہ ایک بندے نے ایسے الفاظ ایسے کمنٹس پاس یہ تھے اس کے بعد اس کی خلاف آفائیہ درج ہونا اگر وہ نہ کرتا تو اس کی خلاف آفائیہ کونج درج کرتا ملات vô fists ملات vciliation ملات درجła ملات ملات او vimos چا